دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا بلز ہاؤسنگ فائننس لیمیٹیڈ کے لیے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں میک شور کی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ دوستو آپ کو کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو اور دیمیٹی اٹریڈنگ کاؤنٹ کے لیے دسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے دوستو انڈیا بلز ہاؤسنگ فائننس لیمیٹیڈ میں اگر آج دیکھیں تو 19th of may کو 3.64% گراوٹ کے ساتھ جس میں آپ سے میں بات چیت کر رہا ہوں ابھی یہ ٹریڈ کر رہا ہے اگر آج دیکھیں تو 116.95 کے گائب ڈاؤن اوپننگ پہ اوپن ہوا اس کے باوجود بھی 116 کا لوگ 118.70 کا ہلاکی ہائی بھی ہے اور جہاں پوری طرف مارکٹ کریش ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے 29,95,593 ٹوٹل وولیم مارکٹ کیپ 5,510 کروڑ روپے انڈیا بلز ہاؤسنگ فائننس لیمیٹیڈ کا 52 ویک لو دوستو بہت قریب ہے 105.70 کا ہائی ہے 313.70 کا دوستو اگر خبر کی بات کریں تو موڈی کی طرف سے اس کے ریٹنگ میں کچھ افرمیشن دیے گئے ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اچھی بات ہے لیکن کچھ کنسرن بھی جتایا ہے رائٹ ان چیزوں کو سننا چاہیے آپ کو دیکھیں موڈی کی طرف سے موڈی ایک دگج ریٹنگ ایجنسی ہے ٹیوزڈے کو انہوں نے اپ ڈیٹ کیا کہ انڈیا بلز ہاؤسنگ فائننس لیمیٹیڈ کا جو آؤٹلوک ہے وہ پہلے نیگیٹیو تھا لیکن اب اس کو سٹیبل کر دیا ہے بی 3 کی ریٹنگ تھی انڈیا بلز کورپریٹ فیملی ریٹنگ اور فورین کرنسی سینئر سیکیورٹ ریٹنگ اس کو ابھی بھرکرار رکھا ہے لیکن پوزیٹیوٹی کے ساتھ یعنی افرم کیا ہے اس کو اور یہ جو افرمیشن ہے ریٹنگ کے اندر دوسطو آپ کو بتنا چاہوں گا کسی بھی کریٹ گروت کے لیے یا کریٹ سٹنگھ کو بنائے رکھنے کے لیے کپیٹل کا ہونا ایک بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کمپنی کے پاس لیکویڈ ایسٹس تو ہیں بہت ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کمپنی کے پاس جو لیکویڈ ایسٹس ہے اس کے ٹوٹل ایسٹس کا 11% ہے دیسمبر 2021 کے انڈ تک جو کی کریڈٹ سٹرنگ کے لیے جروری ہے جبکہ لیکویڈ ایسٹس ان کے بیلنس شیٹ پہ ڈیکلائن ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے for the last two years اور یہ کسی بھی لارج انڈین فائننس کمپنی سے کہیں کہیں جادہ ہے which remains higher than any other large انڈین فائننس کمپنی دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا common tangible common equity یا tangible managed assets کا جو ریشیو ہے 18.3% دیکھنے کو ملا as of FY2022N اور یہ ریشیو آگے 12 سے 18 مہینے تک بتا جارہا ہے کس لیبل تک بنا رہے سکتا ہے بیلنس شیٹ ڈیکلائن ہو رہی ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے موڑی نے یہ ریٹنگ دیا ہے یا جو affirmation کیا ہے وہ کیا ہے دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا downside risk جو ہے asset quality کے اوپر یہاں پہ دیکھیں تو significant rights off کرنے کے بوجود پیچھلے تین سالوں سے ان کا جو exposure ہے corporate loans کا جو کی key success ان کے asset quality stress کا ابھی بھی جاتا ہے overall loan book shrink ہو رہی ہے balance sheet میں اور جو proportion ہے corporate loans کا وہ بڑھ رہا ہے another aspect یہاں پہ flag کیا گیا ہے موڑی کی طرف سے اس کے profit کے اندر declination دیکھنے کو ملا کیونکہ return on assets ان کو 1.4% کا دیکھنے کو ملا for the 9 months ended December 2021 جبکہ 2.1% تھا یہی data for the year ended March 2022 یعنی جو assets ان کے ہیں اس کے اوپر جو return آنا چاہیے وہ بڑھنا چاہیے نا period wise لیکن یہ period wise بڑھا نہیں ہے گھٹا ہے 2.1% جو کی March 2020 کے end تک جو year گجرا اس کے بعد 9 months جو کی December 2021 تک اس 9 مہینے میں ان کو asset quality کے اوپر آنے والا return گرتا ہوا دیکھا credit cost یہاں پہ credit cost زیادہ ہے اور اس کے corresponding revenue آنا چاہیے وہ کم ہے الٹا lower revenue yields اس کی وجہ سے یہ decline بتا جا رہا ہے کہ دیکھنے کو ملا اور credit cost آنے والے 12-16 مہینے تک high رہنے والی آپ کو جیسے کی پتا ہے کہ Reserve Bank of ETI نے جب repo rate بڑھا دیا ہے تو definitely banks کو fund higher rate پہ ملیں گے تو banks اس momentum کو آگے impart کریں گے جہاں جہاں loan دیں گے higher credit cost بڑھ جائے گی تو اسی طریقے سے non banking financial companies بھی operate کرتی ہیں ان کو بھی اب credit cost بڑھانی پڑے گی اور credit cost بڑھے گی تو definitely لوگ loan لینا کم پسند کریں گے higher rate of interest پہ کون loan لینا چاہتا ہے آپ چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں اسی طریقے سے کوئی نہیں چاہتا تو بہت کم لوگ چاہتے ہیں تو بہت کم لوگ چاہتے ہیں تو پھر بہت کم profit بھی بنے گا میری بات سمجھ رہے ہیں higher credit cost پہ کم loan لینے والے ہوتے ہیں اور کم loan لینے والے ہوں گے تو profitability گھٹے گی کی نہیں گھٹے گی سیدھی سی بات ہے کم ہوگی گرے گی تو یہی کچھ کارن ہے جن کے assets return on assets جن کی وجہ سے ان کے return on assets گر رہے ہیں تو دوستو موڈی نے ان چیزوں کو دھیان میں دیکھتے ہوئے ہی یہ formation کیا ہے تو اس لئے میں نے آپ کو سمجھایا باقی آپ نہ کیا لگی میں آپ سے ملوں گا next time till then take care I hope آپ کو information سمجھ میں آئی ہوگی